السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاض الدین انساری صاحب کا سوال یہ ہے کہ بچے پیشا پاخانہ کر دیتے ہیں اور جب سرگیوں کے دن ہوتے ہیں تو انہیں نہلانا دھولانا کافی مشکل جاتا ہے اور بچوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بچوں کو صرف گیلے یا سوکھے کپڑے سے پوچھ دیا جائے تو یہی کافی ہے یا یہ کہ بچوں کو مکمل طور پر نہلانا ضروری ہے تو جی دیکھئے جس وقت بچہ پیشا پیا پاخانہ کرتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے بچے کا پیشا بھی اور بچے کا پاخانہ بھی یہ دونوں ناپاک ہیں اب اگر یہ ناپاکی ان کے جسم کے کسی حصے کو لگ جائے تو اس حصے کو دھونا ضروری ہے صرف پوچھ دینے کی وجہ سے وہ حصہ پاک نہیں ہوتا ہے لہذا اگر بچوں کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے تو انہیں مکمل غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس حصے کو جہاں پر ناپاکی لگی ہے پیشاپ لگا ہے پاخانہ لگا ہے صرف اتنے حصے کو دھو دالنا ضروری ہے مکمل غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے اب رہا ان کا دوسرا سوال کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتائیے چاہے ہاتھ سے ہو یا پھر واشنگ مشین سے تو دیکھئے جو بھی کپڑا ناپاک ہو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ناپاکی کی جگہ کو دھو ڈالیں جہاں پر ناپاکی لگی ہے چاہے پیشاپ لگے پاخانہ لگے خون لگے یہ اور بھی کوئی ناپاکی لگی ہے تو پہلے اچھی طرح اس ناپاکی کی جگہ کو دھو ڈالیں اس کے بعد میں پورے کپڑے کو دھو لیں ایک مرتبہ اچھی طرح نچوڑ دیں یہاں تک کہ اس کا پانی ٹپک نہ بند ہو جائے اس کے بعد میں پھر دوبارہ دھونے کے بعد ایک مرتبہ نچوڑ دیں پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی دھونے کے بعد نچوڑ دیں اور کپڑے کو سکھا لیں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اگر آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھونا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی طور پر ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس میں مکمل باتیں موجود ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاک اور ناپاک دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ دھونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے ناپاک کپڑوں کو الہدہ طور پر الگ طور پر باہر یا اچھی طرح دھو ڈالے ان کے اوپر جو ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دور کا ڈالیں اور پھر اس کے بعد میں پاک اور وہ جو دوسرے کپڑے آپ نے دھوئے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال لیں اور اچھی طرح دھو ڈالیں یہاں تک کہ واشنگ مشین کے اندر جو پانی ہی وہ پورا باہر نکل جائے اس کے بعد دوسری مطابق ڈالیں پھر وہ باہر نکل جائے پھر تیسرا پانی ڈالنے کے بعد کپڑوں کو نکل لیں اور سکھا کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے کپڑے پاک ہو جائے گے